اسلام علیکم سٹوڈنس آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نائن جس کا ٹائٹل ہے کینگڈم پلانٹی اور اس میں ہم نے جو پہلا ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف پلانٹی تو یہ جناب ہمارے پاس ہمارا چپٹر آ گیا اور اس میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک کلاسیفیکیشن آف پلانٹی ہے اب اس میں سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ جو تمام دنیا کے پودے ہیں ان کو کنگڈم پلانٹی میں جو کہ سب سے بڑا گروپ ہے پودوں کا اس میں رکھا گیا اور اس گروپ کو عام اسطلاح میں آسانی سے سمجھنے کے لیے دو مین گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہم کہتے ہیں برائیو فائٹا اور دوسرے ہم کہتے ہیں ٹریکیو فائٹا فائٹا کا جو ورڈ ہے وہ پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اب یہ جو برائیو فائٹا ہیں یہ وہ گروپ آف پلانٹس ہیں وہ تمام پودے ہیں جن میں واسکولر بندل اور کنڈکشن کے لیے زائلم فلوئیم نہیں ہوتا جبکہ جو ٹریکیو فائٹا ہیں یہ وہ گروپ آف پلانٹس ہیں جن میں واسکولر بندل یا واسکولر ٹیشو کسی بھی شکل میں کنڈکشن کرنے کے لیے جو آرگنز ہیں وہ ہوں گے جیسے کہ زائلم اور فلوئیم کیونکہ زائلم پانی مہیا کرتی ہے اور فلوئیم تیار شدہ خوراک کو پورے جو پلانٹ بوڈی ہے اس کے اندر مہیا کرتی ہے یہ سائنٹیفک پروپر ٹرمز نہیں ہے جنرل ٹرمز ہیں جن کو ہم اپنی آسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم پودوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اس کے علاوہ پودوں کو اور بھی چھوٹے بہت سارے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو ان کو ہم پھر کلاسز اس سے چھوٹے گروپس کو سب کلاسز وغیرہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر اب انہوں نے آپ کو جو ٹیبل نمبر 9.1 ہے اس میں ایک چھوٹی سی کلاسیفکیشن دکھائی ہے برائیو فائٹا کی انہیں تین چھوٹے گروہوں میں تقسیم گیا ہے جسے ہم ڈیوائیڈ کہتے ہیں جیسے پہلا گروپ جو ہے وہ ہے پیٹی کوپسیڈا ہے میوسی ہے انتھوس سیروپسیڈا ہے اور ان کے کامن نیمز جو ہیں لیور ورڈز موسز ہورن ورڈز عام نام ہے جو کہ ان کو عام اسطلاح میں دیئے گئے ہیں اسی طرح ٹریکیو فائٹا میں سائل آپسیڈا ہے لائک آپسیڈا ہے سفین آپسیڈا ہے ٹیر آپسیڈا ہے فیلیسینی ہے جیمنوسپرمی ہے انجیوسپرمی ہے اور ان کے تعلق رکھنے والے جو پودوں کے عام نام ہیں وہ فرنز موسز ہورس ٹیلز فرن سیڈ پلانٹس ہیں نیکڈ سیڈ پلانٹس ہیں فلارنگ پلانٹس ہیں جو سب سے انڈ میں آتے ہیں اب اس میں سے کچھ حصہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو آپ کو اس کی ڈیپت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اس ٹیبل کو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ برائیو فائٹا کی کتنی ڈیویئنز ہیں یہ تین ٹریکیو فائٹا کی کتنی سب ڈیویئنز ہیں یہ ساری اور آگے سے کلاسز کتنی ہیں یہ تین اور کون سا جو ایکزیمپل ہے وہ کس گروپ سے تعلق رکھتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ سے لائک آپسیڈا کا پوچھا جائے کہ اس کی مثال کیا ہے تو آپ کلاب موسز کہہ سکتے ہیں اب یہ جو آپ کی بک میں اگلا حصہ ہے ڈیویئن برائیو فائٹا بہت آسان لکھا ہوا ہے جو کہ میں اب آپ کو بورڈ پر سمجھانے لگی ہوں یہ دیکھئے برائیو فائٹا گروپ ہے کینگڈم پلانٹی کا اور یہ وہ پہلے پودے تھے جو کہ زمین پر آئے جنہوں نے پانی کو چھوڑا اور زمین پر انہوں نے گروہ کرنا شروع کیا کہا ہی جاتا ہے کہ یہ الجی سے وجود میں آئے اور پورلی ایڈیپٹڈ ہیں یعنی کہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے ان میں ایڈیپٹیشنز موجود نہیں ہیں کہ یہ لینڈ پر بڑے اچھے طریقے سے اپنا سروائیول کر سکیں زیادہ تر یہ ڈیمپ شیڈی پلیسز کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر نمی ہو جہاں پاس پانی ہو جہاں پر سایا ہو ان میں زائلم بھی نہیں فلویم بھی نہیں فلار بھی نہیں ان میں کسی قسم کا باڈی کو سٹرینٹھ دینے والا ٹیشو کیمبیم کارک وغیرہ بلکل نہیں انہوں نے اگر منرلز اور پانی کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہ دو پروسیسز کے ثروہ کرتے ہیں ایک ہو جاتی ہے آسموسس اور دوسری ہو جاتی ہے ٹیفیوجن ان کو ایمفیبین پلانٹس کہا جاتا ہے ایمفیبینز کون ہوتے ہیں ایمفیبین اینیملز کا ایک گروپ ہے جس میں آتا ہے فراغ ٹوڈ یہ وہ گروپ آف اینیملز ہے جو کہ پانی میں جا کے اپنی سیکچو ریپروڈکشن کرتے ہیں اور یہ پانی کے بغیر اپنی سیکچو ریپروڈیوس نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں گیمٹس کو ریلیز کرنے کے لیے پانی ایک میڈیم کے طور پر چاہیے ہوتا ہے اسی لیے یہ زمین پر آتے ہیں لیکن سیکچو ریپروڈیوس کرنے کے لیے پانی میں جاتے ہیں بیکاوز آف دس سیمیلیارٹی کیونکہ یہ پودے بھی پوری طرح پانی کو نہیں چھوڑ سکے ان کے گیمٹس بھی جو ہیں وہ پانی کے اندر ملاب کرتے ہیں اور یہ پانیوں کے پاس نمی والی جگہ پر گیلی جگہ پر یہ پودے اگھتے ہیں گروہ کرتے ہیں تو اس لیے ان کو ایمفیبین پلانٹس کہا جاتے ہیں تو اگر آپ کو شورٹ قویسٹن ایک پوچھا جائے آپ کا ایکزیمنر کہ وائے برائیو فائلٹس آر کالڈ ایز ایمفیبین پلانٹس تو آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے جو کہ پیج نمبر 132 پر لکھا ہوئے اور اسے میں نے پوائنٹ بنا کے آپ کو ایکسپلین کر دیا اب یہ جو آرگنزمز ہیں جو پودے ہیں یہ دو طرح کی شکلوں میں پائے جاتے ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں ہیٹرو مورف کیونکہ اس کی جو شکلیں ہیں دونوں وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے مورف کا مطلب ہوتا ہے شکل تو اس کی جو دو شکلیں ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جنریشنز اور کیونکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں شکل میں دوسرے سے فرق ہیں اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں ہیٹرو مورف جنریشنز دونوں جنریشنز ایک دوسرے کو عدل بدل کر کے پیدا کرتی ہیں بیکاوز آف دس ریزن انہیں اس جو فنومنو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیشن آف جنریشن اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا جنریشنز ہیں ایک جنریشن جو ہے وہ ہے سپوروفائٹ اور دوسری جنریشن ہے گیمیٹو فائٹ گیمیٹو فائٹ ہیپلویڈ جنریشن ہوتی ہے سپوروفائٹ ڈپلویڈ جنریشن ہوتی ہے سپوروفائٹ چھوٹی ہوتی ہے سائز میں انہیں کلوروپلاس نہیں ہوتا یہ اپنا فوڈ prepare نہیں کر سکتے یہ گیمیٹو فائٹ کے بغیر رہنی سکتے اور یہ سپورٹ پیدا کر کے گیمیٹو فائٹ کو پیدا کرتے ہیں گیمیٹو فائٹ آگے سے گیمٹس پیدا کرتے ہیں گیمٹس پیدا کرنے کے لیے یہ مائٹوسس کرتے ہیں کیونکہ یہ already haploid ہیں اس لئے ان کے gametes mitosis کے تھوڑ پیدا ہوتے ہیں دو طرح کے gametes ہوتے ہیں ایک male اور ایک female female جو ہوگا وہ egg ہوگا اور male جو ہوگا وہ entherozoid ہوگا اور یہ move بھی کر سکتا ہے یہ motile ہوگا یہ non motile ہوگا entherozoid egg سے release ہونے والے chemicals کو sense کر کے اس تک پہنچتا ہے جب یہ دونوں cells ایک egg ہے اور ایک entherozoid ہے یہ آپ اس میں fuse کر جاتے ہیں تو یہ بناتے ہیں زائیگوٹ اس کے بعد زائیگوٹ develop کر کے sporophyte بنا دیتے ہیں sporophyte پھر spores پیدا کرے گا gametophyte کو پیدا کرے گا جب sporophyte spores پیدا کرے گا تو یہ جو spores ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ میوسسس سے بنتے ہیں تاکہ کروموسوم کا نمبر یہاں پر ہاف ہو جائے اور پھر یہ spores گرو کر کے جو نمدار جگہ جو گیلی جگہ پانی کے پاس gametophyte پیدا کرتے ہیں اب میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو ایک ڈائیگرام کے ثروبی دکھاتی ہوں جو برائیوفائٹ میں ایک ایمپورٹنٹ sporophyte ہے اس میں یہ stem like structure ہوتا ہے جسے سیٹا بولتے ہیں اس کے پر یہ capsule like structure ہوتا ہے اور اس کے ٹھیک نیچے gametophyte ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں proper پلانٹ کے جیسی جو بوڈی ہے وہ نہیں ہے تو اس طرح کی بوڈی جو کہ proper پلانٹ like نہیں ہوتی اس کو تھیلس بوڈی کہتے ہیں جو کہ روڈ سٹیم لیف کی ٹرمز میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے تو اس طرح کی بوڈی اس کو تھیلویڈ کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو سائز ہے یہ خاصہ چھوٹ ہے تو ان میں رائزویڈ like structures ہوتے ہیں روڈ کے جیسے structure ہوتے ہیں باریک باریک چھوٹے جو کہ روڈز کا کام کرتے ہیں تو یہ جو حصہ اس کا کیپسول اس کا سیٹا یہاں پر ایک جنریشن ہے یہ گیمیٹو فائٹ ہے یہ خوراک بناتی ہے اور سپورو فائٹ خوراک گیمیٹو فائٹ سے حاصل کرتی ہے سپورو فائٹ بہت چھوٹی ہوتی ہے غیر نمائی ہوتی ہے اور گیمیٹو فائٹ کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے تو جب یہ سپور پیدا کرے گی سپور اس کے دو طرح کے اور گنز ہوتے ہیں ایک فیمیل پارٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں آرچی گونیا اور ایک میل پارٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں انتھری ڈیا دونوں ایک ہی پودے پر بھی ہو سکتے ہیں الگ بھی ہو سکتے ہیں انتھری ڈیا میں انتھرو بنیں جو کہ میل گیمیٹ ہیں موٹائل ہیں ہیپلویڈ ہیں اور ایک آرچی گونیا میں ایک وقت میں ایک ہی بنے گا ہیپلویڈ ہوگا اور یہ move نہیں کر سکے گا یہ ادھر تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر انتھرو زوئیڈ ایک کے ساتھ فیوز کرتے ہیں اس کو زائی گوٹ بناتے ہیں پھر یہ زائی گوٹ ہے یہ ڈیویلپمنٹ کے پروسس سے گزرت ہے اور یہ سپوروفائٹ کو پیدا کرتے ہیں اس طرح سے اس کی جو دو جنریشن ہیں وہ ایک سپوروفائٹ گیمیٹوفائٹ کو پیدا کرتی ہے اور گیمیٹوفائٹ دوبارہ سپوروفائٹ کو پیدا کرتی ہے and this cycle keeps on repeating because of this reason this whole phenomenon is known as alter nation of generation